دیکھیں ڈینگو بخار کے بارے میں ایک بیسیک جانکاری آپ سبی کو ہوتی ہے آپ سب جانتے ہیں کہ اس کا کارن کیا ہے کون سے مچھر کاٹنے سے ڈینگو ہوتا ہے اس کے لکشن کیا ہوتا ہے لیکن ایک جو سب سے بڑی چیز ہے جو بہت ضروری ہے آپ لوگ کے لیے جاننا کہ اس کا خطرہ کب شروع ہوتا ہے کیونکہ بہت باری اکثر مونٹلیٹی وہ تب ہی ہوتی ہے جب آپ اس کے علاج میں دیر کر دیتے ہیں یہ آپ کو پتا نہیں لگ پاتا ہے کہ کب آپ کو اسپطال میں مریض کو لے کے جاننے کی ضرورت ہے تو سمجھ لیتے ہیں کہ وہ خطرہ کب اسٹارٹ ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی بیسیک جانکاری میں آپ کو دے دیتا ہوں ان لوگوں کے لیے جن کو بہت زیادہ ڈینگو فیور کے بارے میں نہیں پتا ہے ڈینگو ایک مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے جس کو ایڈیز ایجپٹائی کے نام سے جانا جاتا ہے یہ مچھر اکثر جو ہے وہ دن کے سمجھ میں کارتا ہے رات کو یہ مچھر آرام کرتا ہے اس لیے دیگو کا جو مچھر ہے وہ دن میں زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے اس کو پچان بھی سکتے ہیں اس کے کالی اور سفید رنگ کی تاریہ ہوتی ہے اس کے جو لکشن ہے وہ جیسے عام بخار ہوتا ہے کوئی وارل بخار ہوتا ہے اسی طریقے سے اس کے سارے لکشن آتا ہے مریض کو بہت تیز بخار آتا ہے اور یہ بخار ایک سو چار ڈگری تک بھی جا سکتا ہے بہت تیز سردرد ہوتا ہے اور سردرد ہے وہ یہ آنکھوں کے پیچھے اس حصے میں بہت زیادہ ہوتا ہے مریض کو ایسے لگتا ہے کہ آنکھیں سردرد سے باہر آ جائیں گی کچھ کیسز میں مریض کو نوزیا یعنی کہ اُلٹی کا من ہونا اور اُلٹیا بھی آنے لگتی ہیں اور اس کے علاوہ جوڑوں میں بہت تیز درد مریض کو رہتا ہے جب تک یہ دنگو کے لکشن رہتے ہیں اور اس کے ساتھ اُس کو ویکنیس یا کمزوری بھی ہونے لگتی ہے یہ عام لکشن ہے جنرلی دوسرے جو وائرل بخار ہوتے ہیں جو سردی خازی شروع ہوتے ہیں ان سے آپ اس کو آسانی سے الگ کر سکتے ہیں پیچان سکتے ہیں لیکن اس میں کوئی گھبرانے کی ایسی ضرورت نہیں ہوتی ہے جیسے ہی آپ کو اس سمطمز آنے شروع ہوتے ہیں آپ کو کوئی بھی پین کلر اپنی مرضی سے پانی پی پر ہے یہ دھیار رکھیں کہ جب بھی آپ کو بخار آ جاتا ہے اس کے دوسرے تیسرے دن ایک سی بی سی کی جانچ ضرور کرا کے دیکھ لیں کیونکہ جب مچھر آپ کو کارتا ہے اس کے چار سے پانچ دن کے بعد آپ کو سمطم آنے شروع ہوتے ہیں اس کا مطلب بیماری ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے تو آپ اگر ایک سی بی سی کی جانچ کرا لیں گے تو اس میں پلیٹ لیٹ کا کاؤنٹ پتا آپ کو لگ جائے گا نورمالی ڈیر لاکھ سے ساڑھے چار لاکھ تک کے بیچ میں ہونے چاہیے لیکن اگر آپ کے پلیٹ لیٹ کاؤنٹ سکنیفریکنٹ میلو ہے تو یہ پہلا رسک ہوتا ہے جہاں آپ کو alert پہ آ جانا چاہیے حالانکہ بہت سارے وارل بخار میں پلیٹ لیٹ کاؤنٹ کم ہوتا ہی ہوتا ہے یہ ایک اور ڈیل لاکھ کے بیچ میں ہوتا ہے تب بھی کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس سے نیچے جاتا ہے تو آپ کو مونیٹر کرنے کی ضرورت ہوگی اور یہاں تک ہی دیکھا گیا کہ پلیٹ لیٹ کاؤنٹ اگر 20-25 زیادر تک بھی چلے جاتے ہیں اور مریض کو کوئی بلیڈنگ کے لکھشن نہیں آتے ہیں تب بھی آپ کو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن آپ کو بلیڈنگ کے لکھشنوں کو watch کرنا ہوتا ہے اور یہی وہ چیز ہے جو آپ کو پتا ہونے چاہیے اب watch کیسے کریں آپ ان لکھشنوں کو خطرہ آپ شروع ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے تو دیکھیں آپ ڈیلی مونیٹرین کریں گے کم سے کم صبح شام پلیٹ لیٹ کاؤنٹ ضرور کرا لیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لگاتار جو ہے اس کو ہر 6 گھنٹے پر پیراسٹومول کی گولی دے سکتے ہیں اپنے ڈاکٹر کی صلاح سے اپنی مرضی سے علاج نہ کریں ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں مگر جو آپ کو symptoms گھان رکھتے ہیں اگر مریض کو جو لٹرین ہے وہ کالے رنگ کی آنے لگے بہت ہی ڈارکش براؤن یا بلیک کلر کا سٹول آنے لگے تو یہ خطرہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ کہیں میں کہیں آتوں کے اندر پیٹ کے اندر جو ہے وہ بلیڈنگ شروع ہونے لگے کیونکہ جب پلیٹ لیٹس کاؤنٹس کم ہوتے ہیں تو بلیڈنگ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے دوسرا اگر آپ کے شریر پہ کہیں پہ بھی چھوٹے چھوٹے لال چکتے دکھنے لگے ان کو اگر آپ ایسے پریس کرتے ہیں پھر چھوڑتے ہیں تو وہ پھر سے واپس آتے ہیں اس طریقے کے اگر لال چکتے دکھنے لگے تو یہ بھی ایک لکشن ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بلیڈنگ کے سائنس آنے لگے ہیں یہاں پہ آپ کو الڈٹ پہ آ جانا چاہیے ناک سے دانت سے برش کرتے سمیں لیٹرین میں اگر آپ کو خون آتا ہے تو تیر نہیں کرنی چاہیے آپ کو فٹا فٹ اپنے ڈاکٹر سے ملنا چاہیے اور اگر پیٹ میں بہت درد ہونے لگے پیٹ پھولنے لگے تو یہ بھی ایک emergency condition ہوتی ہے ان سارے لکشنوں کو آپ کو پہنچ کرنا چاہیے ان میں سے اگر کوئی بھی سمٹم آتا ہے تو آپ کو دیر نہیں کرتے ہیں لیکن اگر ان میں سے کوئی سمٹم نہیں آتا ہے بلیڈنگ کے کوئی سائن نہیں ہے تو ایک self-limiting disease ہے آپ اگر مریض کو liquids دیتے رہیں گے پانی مریض پیتا رہے کھاتا رہے اُلٹیا اس کو نہیں آتی ہیں تو کوئی دکت کی بات نہیں ہے مریض گھر میں رہتے بھی ٹھیک ہو سکتا ہے ہاں اگر اُلٹیا آنے لگتی ہیں مریض کو تو definitely کچھ intravenous اس کو fluids وغیرہ دینے پڑیں گے اور اگر باقی جو سمٹم آتے ہیں تو پھر اس کے بعد مریض کو blood transfusion کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے پورے کا پورا blood بھی دیا جاتا ہے مگر اس میں آپ کو پھر cross matching کی ضرورت پڑتی ہے کہ آپ کو اسی blood group کا خون چاہیے جس blood group کا مریض ہے لیکن اگر platelets دیے جاتے ہیں platelets کو الگ کر لیا جاتا ہے اس میں کئی بار آپ negative کو positive اور positive کو negative بھی دے سکتے ہیں اس میں ایسا کوئی risk نہیں ہوتا ہے مگر یہ جو call ہے یہ doctor کو لینی پڑتی ہے مگر میں اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ کئی بار آپ کو doctor arrange کرنے کے لیے بول دیتا ہے کیونکہ آپ کا اگر مال لو کسی patient کا blood group AB negative ہے یا کوئی بھی negative blood group ہے تو پھر آپ وہی blood group دھونڈنے لگتے ہیں کہ اس کو platelets چڑھیں گی تو platelets generally کسی بھی group کی دی جا سکتے ہیں مگر وہ doctor آپ کا decision لیتا ہے کچھ precautions رکھنے کے بعد یہ risk رکھتا ہوں جو آپ کو پتا ہونے اس میں ڈینگو بخار کے لیے کیونکہ ڈینگو بخار کی دو طرح کی main type ہوتی ہیں ایک non hemorrhagic ہوتا ہے یعنی کہ اس میں کوئی bleeding نہیں ہوتی ہے اور اگر bleeding نہیں ہوگی تو کوئی risk کی بات ہی نہیں ہے مگر جو دوسرا ہوتا ہے hemorrhagic اس میں آپ کو دھیان دینی کی ضرورت ہے so that آپ کو کسی بھی طریقے کا یہ risk نہ ہو اور مریض کی جان بجھے اس کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو اب بات کرتے ہیں کہ بھی investigation کیا ہوتے ہیں بڑے basic investigation ایک کو TBC کی آپ جانچ کر لیتے ہیں جس میں آپ کو blood lead counts ہوگی رہا اور بھی دوسرے blood کے parameter سا وہ پتہ لگ جاتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ایک ہوتا ہے جو آپ ڈینگو serology کراتے ہیں یا ns1 antigen کراتے ہیں ns1 antigen اگر positive آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی آپ کو ڈینگو بخار ڈینگو fever ہے اس کے علاوہ جو ڈینگو serology ابھی مریض کے شریر میں infection ہے لیکن اگر iggg positive ہے اور iggm negative ہے تو اس کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ اب مریض infection جانے لگا ہے iggg آپ ایسے سمجھتے ہیں g4 go igg g یعنی infection چلا گیا go ہو گیا تو اس سے بھی آپ پتہ لگ سکتے کہ مریض کس condition میں ہے iggg مہینے بھر تک positive آ سکتا ہے تو اگر آپ blood test کر آتے ہیں آتے ہیں iggg positive آتے ہیں تو گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے یہ اس بات کو indicate کرتا ہے کہ آپ دنگو آکے چلا گیا ہے مارک treatment میں صرف flutes کی ضرورت ہوتی ہے مریض اگر خاتہ پیتا ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر اور complications develop ہوتے ہیں تو مریض کو ICU admission کی ضرورت پڑ جاتی ہے اور اگر زیادہ complicated ہو جائے case تو اس میں مریض ملٹی organ failure میں چلا جاتا ہے اور جس کے کارن پھر یہ جان لیو باقی لوگ اس کو net میں سلائیں تو مچھر کسی کو کٹ دوسرے صحت مند آدمی کو نہ کٹ لے یہ اس کے precautions دکھتے ہیں تو مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اچھا لگا ہوگا اگر واقع یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں زیادہ زیادہ لوگ کو شیئر کر اگر آپ مجھے پہلی بار دیکھ رہے یا آپ نے subscribe نہیں کیا بھی تک تو چینل کو subscribe کر لیں bell icon का button بھی دبا لیں so that is طرح health informative videos آپ کو سمی پر ملتے رہے thank you بین بانی بانی